قومی ٹیم کے سابق کپتان کور سٹار بیٹر بابر عظم کا کہنا تھا کہ آج میں جس مقام پر کھڑا ہوں اس سے مطمئن نہیں ہوں بابر عظم نے انٹریو دیتے ہوئے کہا کہ میں کئی بار ناکام ہوا لیکن ہمیں ہر چیز کے لئے تیار رہنا ہوتا ہے میں آج جہاں کھڑا ہوں اس سے مطمئن نہیں ہوں اس لئے روزانہ کچھ سیکھنے کی کوشش کرتا ہوں بابر عظم کا کہنا تھا کہ جب میں اچھی فرفارمس نہیں کرتا تو لوگوں سے اس بارے میں بات کرتا ہوں اپنی نیٹ ویڈیو دیکھ کر لوگوں سے مشورہ لیتا ہوں اپنی غلطیوں پر کوچ اور سینئر کھلاڑیوں سے بات کرتا ہوں بابر عظم نے اپنے کور ڈرائیو پر بات کرتے ہوئے کہا کہ کور ڈرائیو میری سیند ہے یہ شارٹ مارنے کے بعد میرے اعتماد میں اضافہ ہوتا ہے میں نے کور ڈرائیو پر بہت محنت کی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ میں نے کور ڈرائیو میں مارت اصل کر لی ہے بابر عظم نے مزید کہا کہ ٹی ٹونٹی میچوں میں نوجوان کھلاڑیوں کو موقع دینا اچھی بات ہے لیکن سینئر اور تجربے کار کھلاڑیوں کا ہونا بھی لازمی ہے کیونکہ تجربے کار کھلاڑی یہی مشکل وقت سے نکال سکتا ہے اور دباؤ کو ہینڈل کر سکتے ہیں ٹیم میں سینئر کھلاڑیوں کو شامل کرنے سے نوجوان کھلاڑیوں کو بھی سیکھنے کا موقع ملے گا ان کا کہنا تا کہ ایشین کھلاڑیوں کو اشٹیلیا نوزلینڈ انگلینڈ اور سوٹ افریقہ میں مشکل پیش آتی ہے اس کا ال ایک ہی ہے باؤنس اور پیس کے لئے خود کو تیار کریں